شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر اوفرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن پروٹین سورس کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ چکن اور ایک کا ہے جو پروٹین کی ایک بہترین سورس ہے اور چکن اور مرگی کی جب بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ پروٹین فارمی مرگی میں موجود ہے بریلر میں موجود ہے یا صرف اور صرف دیسی مرگی میں موجود ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فارمی مرگی کو کھانے سے یا بریلر مرگی کو کھانے سے صحت پر نقصان دے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بجائے فائدے کے یہ مرگی نقصان کریئٹ کرتی ہے خواتین میں سسٹ کریئٹ کرتی ہے اور مردوں میں مردانہ بانچپن کی علامت بھی پیدا کرتی ہے وہ اس لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس کی بریڈ چالیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے اور یہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے چوزہ تو اس کو کوئی گروت پرموشن ہارمونز دیے جاتے ہیں یا کوئی سٹری رائیڈ دیے جاتے ہیں یا کوئی سنکھیا ٹائپ کی کوئی چیز دی جاتی ہے ان کی خوراک کے اندر کوئی ایسے اجزاء شامل کی جاتے ہیں سٹری رائیڈ کہ جس سے اس کی گروت جلدی ہوتی ہے آج ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں کتنے حقائق ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں گروت پرموشن ہارمونز ٹیرائیڈ ہارمونز پروگیسٹران ٹیسٹیسٹران یا آسٹریجن ہوتے ہیں یہ پروٹین بائنڈن انزائم ہوتے ہیں یہ کبھی بھی خوراک کے ساتھ نہیں دیے جا سکتے انسانوں اور جانوروں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال صرف انجیکشن کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ اس کو خوراک کے ساتھ دے دیا جائے تو میدے کے اندر جا کے پروٹین ڈیجسٹ ہو جاتی اور یہ ہارمونز ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح جیسے انسولین خوراک کے ساتھ نہیں دی جا سکتی پلائی نہیں جا سکتی یہ ہمیشہ انجیکشن کے ساتھ دی جاتی ہے اگر ٹھیکے کے علاوہ خوراک کے ساتھ پلا دی جائے پانی کے ساتھ انسولین پلا دی جائے تو میدے میں جا کے یہ ڈسٹرائی ہو جائے گی اور اپنا کام نہیں کرے گی کیونکہ اس کے ساتھ پروٹین بائنڈ ہوتی ہے اور پروٹین میدے میں جا کے حل ہو جاتی ہے چلیں اس بات کو چھوڑ کے اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرندوں کو انجیکشن لگائے جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں پرندوں کو وہ ایک وائرل ڈیزیز کی کسی بھی وائرل ڈیزیز کی ویکسینیشن ہوتی ہے تاکہ پرندے یا برڈ جو ہے وہ بیمار نہ ہو اور ان میں کوئی وبائی مرض نہ پھوٹے یا بعض اوقات اگر کوئی وبائی مرض پھوٹ جائے تو انٹی بائیٹکس وغیرہ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اگر لوگ یہ کہیں کہ یہی گروت پرموشن ہارمون انجیکشن کے ساتھ لگائے جاتے ہیں تو پرندے کو چالیس دن کے اندر بڑا کرنے کے لیے یہ گروت پرموشن ہارمون دن میں تین دفعہ لگانے لازمی ہے تاکہ وہ اتنے جلدی میں یہ گویٹ گین کر سکے اور یہ ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں ہوتا کہ اٹھائیس یا تیس ہزار کے جو ایک کنٹرول شیڈ ہوتا ہے یا شیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اٹھائیس تیس ہزار پرندے موجود ہوتے ہیں مرگیاں موجود ہوتی کہ دن میں اس کو تین دفعہ انجیکشن لگائے جائیں اور یہ انجیکشن اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ اگر دن میں تین دفعہ لگائے جائیں یا دن میں ایک بار بھی لگائے جائیں تو اس کی کسٹ اتنی بھڑ جائے گی کہ پرندے کی کسٹ سے بھڑ جائے گی مرگی کی کسٹ سے بھی اس کی جو انجیکشن کی کسٹ ہے وہ بھڑ جائے گی اور کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کاؤسٹ بڑھ جائے اور مارکٹ میں اس کو ریٹ کم ملے اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ ان کو انجیکشن کے تھروں یا فیڈ کے تھروں کوئی ہارمون سٹیرائیڈ ہارمون دیا جاتا ہے بہت ساری ویڈیوز میں بھی بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں پچھلی ویڈیوز میری نظر سے گزری مہم ایک چینل ہے ان کی اس میں ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ایک سٹیرائیڈ کا نام لیا اگر آپ اس سٹیرائیڈ کو سرچ کریں اس بات کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ سٹیرائیڈ یوز کیا جاتا ہے علاقہ وہ سٹیرائیڈ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ اتنی جلدی وزن کیسے اٹین کر لیتا ہے یہ ریسرچ انیس سو باون سے شروع ہوئی جب دنیا میں عبادی کا تناسب بڑھنے لگا اور خراک کی تھوڑی قلت پیدا ہونے لگی تو سائنس دان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں کچھ ایسی بریڈ بنانی چاہیے ایسی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے جو کم وقت میں زیادہ خراک دے سکیں اس بریڈ پہ کام ہوا پھر اس بریڈ کے بسک آف سپرنگ پہ کام ہوا اور کام کرتے کرتے ریسرچ کرتے کرتے آہستہ آہستہ سائنس دان اس بریڈ پہ پہنچ گئے کہ جو چالیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے یہ خراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں ایک بہترین بریڈ ہے اس سے پہلے صرف اس چیز پہ ہی کام نہیں ہوا گندم پہ بھی کام ہوا ہے پہلے گندم کی فی اکڑ پیداوار کام ہوتی تھی اب ریسرچ بیچ کے ساتھ فی اکڑ پیداوار بڑھنے لگی بہت ساری سبزیوں اور بہت ساری فصلوں کی بھی اسی طرح فی اکڑ پیداوار بڑھ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ اس کی فی اکڑ پیداوار بڑھ رہی ہے تو وہ صحت کے لیے نقصان دے ایسا نہیں ہے یہ ایک سینٹیفک ریسرچ ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ اپنی فی اکڑ پیداوار یا ایسی بریڈ ایجاد کر لیں جو جلدی گوشت یا انڈے دے سکے اچھا اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے اور اس کو ایک نیوٹریشن سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں نیوٹریشن سپلیمنٹس یہ وہی وائٹ آمنز وہی منرلز ہوتے ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سر بیکزیٹ کی صورت میں استعمال کر لیتے ہیں اور سنیڈ ڈی کی صورت میں استعمال کر لیتے ہیں یا اور بہت سے نیرو بیانز ہو گئے اس طرح کے بہت سارے گولیاں ہم خود بھی کھاتے ہیں کیا ہمارا کھانا وہ نقصان دے ہوتا ہے جانوروں کو ان کو اس محول کے اندر رکھنے کے لیے ایک بریڈ کی اس کی ریکارمنٹ ہے کہ اس کو وہ ملٹی ویٹ آمنز اور منرلز دیے جاتے ہیں اور ان کو وہ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے گرمی سردی سے بچایا جاتا ہے اچھا ایک ویڈیو کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انٹی بیٹکس کا بے تہاشا استعمال کیا جاتا ہے جب مارکٹ میں اس کو دیا جاتا ہے تو انٹی بیٹکس پلائی جاتی ہیں پانی میں ڈال کے ٹھیک ہے انٹی بیٹکس پلائی جاتی ہیں لیکن انٹی بیٹکس پلائنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ انٹی بیٹکس اس کے جسم کے اندر رک جاتی ہیں اور وہ انٹی بیٹکس ہمارے جسم کے اندر بعد میں آ جاتی ہیں یہ کوئی کیریئر نہیں ہے انٹی بیٹکس کوئی بھی دوائی جو ہم کھاتے ہیں ہم بھی انٹی بیٹک کھاتے ہیں وہ ایک پیک پلازما لیول تک جاتی ہے کچھ وقت تک وہ اپنا پلازما لیول اچیو کرتی ہے جسم کے اندر کام ہوتی ہے پر آہستہ آہستہ الیمنیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح پرندوں اور جانوروں میں بھی یہ اپنے عمل تک پہنچتی ہے اور جسم سے خارج ہو جاتی ہے وہ لوگ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ سردی کے موسم کے اندر اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بیمار نہ ہو جائیں مر نہ جائیں اس لئے وہ اس کو انٹی بارٹی کے ڈوز دینے کے بعد ڈلیور کرتے ہیں لیکن وہ انٹی بارٹی کا جو ڈوز ہوتی ہے وہ بھی ہمارے جسم میں کوئی نقصاندے اثرات پیدا نہیں کرتی اس لئے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مت پر کان نہ دھنیں مرگی کا گوشت کا استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر پروٹین بھی موجود ہے کیلشیم بھی موجود ہے زنک بھی موجود ہے اور ایک میں اپنے ٹیک پہ یہ کہتا ہوں یہ ایک سپر فوڈ ہے جو غریب عوام اور متوسط طبقے کو بالکل ایویلیبل ہے جیسے میٹ کی دوسری ضروریات عام بندے کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں تو ہم اس کا جو چکن کا استعمال ہے وہ بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی مزائکہ نہیں ہے اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہو تو بجائے کسی کی بات پہ کان دھرنے سے پہلے خود ریسرچ کیجئے گوگل پہ جائیے اس کی فیڈ کو دیکھئے اس کی فیڈ میں سویا بین ہے میٹ ہے پلانٹ سورس ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی فیڈ گندی چیزوں سے بنتی ہے تو عام جو دیسی مرگی ہے وہ بھی تو کچھرے سے کیا کیا نہیں کھاتی کیچڑ کا پانی پیتی ہے تو اس کا مطلب کیا وہ بھی مزرع صحت ہو گئی مختلف بریڈ کی مختلف چیزوں کی مختلف خوراک ہوتی ہے ہم گندم کے اندر بھی تو گوبر ڈال کے کھاتے ہیں گندم میں گوبر ڈالتے ہیں تب وہ پروان چڑھتا ہے تو کیا وہ گندم کا دانہ خراب ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہر چیز کی الگ خوراک ہے ان کی خوراک ہے وہ کھاتے ہیں لیکن اس کے اندر آج تک کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دے کریں ہاں اس کو لیمٹ میں کھانا چاہیے احتدال کے ساتھ کھانا چاہیے اور مناسم اقدار میں کھائیں تو یہ کوئی نقصان کریٹ نہیں کرے گی مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ ابہام ختم ہو سکے اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کریں اللہ حافظ